معاشی میدان میں مسلسل بری خبروں کے بعد اب کچھ حوصلہ افضاء خبریں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس وقت زر مبادلہ زخائر 28 کروڑ ڈالرز اضافے کے بعد 10 ارب ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق 17 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر کا حجم 4 ارب 598 کروڑ ڈالر اور کمرشل بینک کے پاس 5 ارب 540 کروڑ ڈالرز ریکارڈ کیا گیا اسٹیٹ بینک کے مطابق 17 مارچ 2023 کو اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان کے کمرشل کرزوں کی تقسیم کی مد میں 50 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے بیرونی کرزے کی ادائیگی کے بعد اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر 28 کروڑ ڈالرز کے اضافے کے بعد 4 ارب 598 کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں گزرشتہ ہفتے سٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے زخائر 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر اضافے کے بعد مجموعی قومی زخائر 9.85 ارب ڈالرز ہو گئے تھے اور اس اضافے کے بعد زر مبادلہ کے زخائر 10 مارچ سے بڑھ کر 9 ارب 84 کروڑ 61 لاک ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں سٹیٹ بینک کے زخائر 4 ارب 31 کروڑ 91 لاک ڈالرز ہو گئے تھے سٹیٹ بینک نے بتایا تھا کہ کمرشل بینک کے مجموعی زخائر 5 ارب 52 کروڑ 77 لاک ڈالرز ہیں اور یوں ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے زخائر 9 ارب 84 کروڑ 68 لاک ڈالرز ہو گئے ہیں زر مبادلہ زخائر کا یوں بڑھنا پاکستان کے لئے خوش شاہد ہے چین کی جانب سے کرز کو رول اوور کرنے سے بھی پاکستان کی بہت سے مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس سے ریزروز کو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن سہارہ ضرور ملا ہے چین کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کی جانب سے بھی جلد فائنانسنگ کی توقع ہے جس سے مشکلات میں کمی واقع ہوگی آئی ایم ایف کی جانب سے کرز نہ ملنے اور مسلسل چرائی تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی کرز نہ ملنے کے باوجود پاکستان اپنے مالی پوزیشن بہتر بنانے میں کامیاب ہے اور حکومت کی جانب سے ایسی سبسیڈی سکیمیں جن میں پیٹرل سبسیڈی اسی طرح سے سستہ آٹا اور دیگر ایسے منصوبیں شروع کرنا جن پر آئی ایم ایف کو اعتراض ہو سکتا ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کرز حاصل کرنا ایک رسمی کاروائی ہے اس کے بغیر بھی پاکستان اپنے حالات پر کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس بار مجبوری صرف یہ ہے کہ کچھ دوست و مالک بھی پریشر میں ہیں تو آئی میں جو معاملات ہیں وہ مچور ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو انڈرنیشنل کریڈیٹرز ہیں لینڈرز ہیں ان کو ایک ٹرسٹ مل سکے اعتماد بحال ہو سکے اور الٹیمیٹری وہ پیسے پاکستان کی پاس پہنچ سکے لگے رائے کے فینانچل ارینجمنٹس تو موجود ہیں ملک کے سیاسی حالات ایک سے ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں ہر پل نئی سے نئی خبریں ہیں الیکشن کمیشن کے تیس اپل کو پنجاب کے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے بعد اس بات کی قوی امید تھی کہ سپریم کورٹ اپنے سو موٹو کیس کے بعد اکثریتی ججز کے فیصلے کی خلاف ورزی پر ایکشن لے گی لیکن دو روز گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کسی بھی حلچل نہ ہونے کے بعد خود فریقین میں سے ایک یعنی تحریک انصاف نے الیکشنز ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ ریجسٹار نے بھی درخواست بغیر کسی اعتراض کے سماعت کے لئے منظور کی اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا بینچ میں جسٹس ایجاز علیہ السن جسٹس منیب اختر شابل تھے جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال بندو خیل بھی بینچ کا حصہ تھے آج سماعت کا آغاز ہوا تو تحریک انصاف کے وکیل بیرستر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس امرتہ بندیال نے پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق الیکشن کی تاریخ آگے کرنا درست نہیں ہے الیکشن کی تاریخ میں توسیح کرنا کیسے غلط ہے آگاہ کریں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ عدالتی حکم پر صدر نے تیس اپل کی تاریخ مقرر کی گوڑنہ کے پی نے حکم ادولی کرتے ہوئے تاریخ مقرر نہیں کی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈیول جاری کیا الیکشن کمیشن نے صدر کی دیگئی تاریخ منسوخ کر دی علی زفر نے کہا کہ عدالتی حکم کی تین مرتبہ حکم ادولی کی گئی الیکشن کمیشن از خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا دوسری خلاف برزی نوے روز کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کی ہے انہوں نے کہا کہ نگرا حکومت کا مقصد انتخابات ہوتا ہے جو نوے روز میں ہونا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن نوے دن سے پانچ ماہ آگے کر دیے جائیں الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلا کھلا خلاف برزی کیا عدالت نے نوے روز سے تجاوز صرف انتخابی سرکل پورا کرنے کی اجازت دی تھی وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فرامی سے انکار کیا آئین انتظامیہ کے ادم تعاون پر انتخابات ملتبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا گیرنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں اس پر بیرستر علی زفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درامت کرائے جسٹس جمال نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت ہائی کورٹ کا کام ہے علی زفر نے کہا کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ مان لی الیکشن بھی نہیں ہوں گے معاملہ صرف عدالتی حکامات کا نہیں دو صوبوں کے الیکشنز کا معاملہ ہے ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی ہے سپریم کورٹ کا اختیار اب بھی ختم نہیں ہوا جسٹس مونی بختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ احکامات کے خلاف ورزی ہوئی یا نہیں اس پر علی زفر نے کہا کہ یہ پنجاب اور کیا پی کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جسٹس اے جانسول ایسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقع تھا کہ وہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا اب الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ بھی دے دی ہے کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقع میں تضاد نہیں ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تمام پانچ ججز کے دستخط ہے ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ کے دو فیصلے ہوں پیسٹو میں اختلافی نوٹ معمول کی بات ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا کیا ایسے معاملے میں آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ آرٹیکل 254 کا سہارا کام کرنے کے بعد لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام کرنے سے پہلے ہی سہارا لے لیا جائے بعد ازاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال لے پنجاب اور خیبر پنتون خواہ انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہا نہیں طلب کر لی ہے چیف جسس نے کہا ہے کہ انتہائی افسوس ناک صورتحال ہے تمام فریقین دستو گریبہ ہیں تحریک انصاف اور حکومت یقین دہا نہیں کرائے کہ شفاہ انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہوں چیف جسس نے کہا کہ ان کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی ان کی تشریح عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے سمات کے اختتام پر چیف جسس نے اہم ریمارکس دیئے کہ قیاب امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا ہے الیکشنز چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا چیف جسس نے اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کی کہ ایک سوچ ہے کہ ملک میں انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب امن و امان ہوں انتخابات آزادانہ شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے عدالت سے باہر کچھ بھی خورا ہے وہ سب کے سامنے ہے ہمارے سیاستدان ملک میں استحقام کے لیے کیا کر رہا ہے یہ بہت پریشان گن سوچ ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بھی ملک میں امن و امان اور استحقام کے لیے اپنا کردار تمام سیاسی جباتیں ملکی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے آئین اور قوانین لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے آج اس کیس کی سماعت کے کچھ دیر بعد ہی سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ چوکا دینے والا ہے اور اس تحریری فیصلے میں دو موقف ہیں موقف کے اندر تضادات بھی ہیں جو حکومت شروع دن سے اپنائے ہوئے ہیں یعنی سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تین دو کا نہیں بلکہ چار تین کا تھا اکثریتی فیصلہ تھا ستائی صفاتی فیصلے بکا گیا کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر احسانی کرنا ہوگی سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں جھوڑا جا سکتا وقت آگیا ہے کہ چیف جسٹس آفیس کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے اس وقت ہو رہی ہیں جب تمام قوم کی نظریں صرف اور صرف عدالتی نظام پر ہیں تحریک انصاف عدلیہ سے امید لگائے بیٹھی ہے اور عدلیہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے مستقبل کا سارے کا سارا داروں مداد آپ کے فیصلوں پر ہے اور تمام قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے جیسا کہ دوروز قبل چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے عدالتوں سے متعلق ایسی خیالات کا اظہار کی اور کہا کہ اس وقت قوم کو عدلیہ کورٹ سے امید ہے پوری قوم سپریم کورٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عدلیہ کا دفاع کرے گی اس جلسے میں عمران خان کی تقریر سے قبل شیخ رشید نے عوام سے خطاب کیا اور ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے شیخ رشید نے اس خطاب میں جہاں بہت سی باتیں کی وہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کی آٹھ اکتوبر کے فیصلے کو مترازے قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ اس لیے دی گئی ہے کہ تب تک آرے فلبی صدر نہیں ہوں گیا شیخ رشید کی اس گفتگو کے بعد خود سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی اسی قسم کی باتیں کی اور نون لیگ لائرز ونگ کی تقریب سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی بدد سے سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں ان کا جلد الیکشنز کا مطالبہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ اکتوبر میں سپریم کورٹ کا نیا چیف جسٹس ہوگا اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقریریوں کے اردگرد گھومتی ہے پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اتزار تھے جو اب جا چکے ہیں تو اب انہوں نے جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ دھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کانٹروبرشل بنایا جائے اس کو روکا جائے